اسلام علیکم میں ہوں غلام نبی سٹوڈنٹس وہ کون سے سٹوڈنٹس ہیں جو ان علی جی بھل ہیں نرس یونیورسٹی کے لیے مطلب نہ تو وہ نرس یونیورسٹی کا نیٹی ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ نرس یونیورسٹی میں اڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل ہم جانیں گے اس ویڈیو میں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں یہاں پر دیکھیں تو میں نے آپ کے سامنے شو کروایا ہوئے eligibility criteria for undergraduate programs مطلب eligibility criteria وہ کون سے سٹوڈنٹس ہیں جو نرس یونیورسٹی میں اڈمیشن کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تو eligibility ہے یہاں پر دیکھیں تو eligibility کو تھوڑا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے minimum 60% marks ہونے چاہیے کس میں metric کے اندر اور انڈر کے اندر آپ کے جو 60% marks ہونا ضروری ہیں پھر ہی آپ کیا کر سکتے ہیں NET test دے سکتے ہیں نرس یونیورسٹی کا اور admission کے لیے eligible ہے اب اگر ہم بات کریں تو وہ کون سے students ہیں تو ان eligible ہیں تو اگر ہم یہاں پر آئیں دوسرے پیج کے اوپر تو نرسٹ نے خود بتایا ہوا ہے کہ وہ کون سے students ہیں جو نرسٹ میں admission کے لیے یا test کے لیے apply نہیں کر سکتے تو اس میں number one دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے having score less than 60% marks in SSC and HSSC مطلب وہ students جن کے marks 60% سے کم ہیں کس میں metric کے اندر اور اس کے علاوہ inter کے اندر جن کے marks 60% سے کم ہیں وہ نرسٹ میں admission کے لیے apply یا test کے لیے نہیں کر سکتے یہ پہلا point ہے in eligibility کا number two پہ دیکھیں تو having failed and not appeared in any subject in SSC part one or part two مطلب وہ students جو کسی subject میں fail ہے یا اس subject میں appear ہی نہیں ہوئے exam کے اندر کس کے اندر یا 11th class یا 12th class کے اندر تو وہ students جو ہیں وہ appear نہیں ہو سکتے مثلاً فرض کرنے آپ کے overall ویسے تو percentage جو ہے وہ 60% بن رہی ہے لیکن آپ ایک سبجیکٹ میں fail ہیں یا ایک سبجیکٹ کی سبلی آ چکی ہے یا پھر آپ نے ایک سبجیکٹ میں absent تھے اس کا testing نہیں دیا تو آپ جو ہے eligible نہیں ہیں nurse university میں admission کے تو یہ دوسری in eligibility criteria ہے اب number three مطلب وہ students جو انہوں نے A level یا O level کیا ہے اور ان کے A level یا O level کے اندر جو marks ہیں وہ 60% سے کم ہیں اور وہ لکھے ہوئے کہ اس کے اوپر ایکویلنس certificate کے اوپر جو issue آپ کو کیا ہے IBCC ادارے نے جو آپ کو ایکویلنس certificate آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کے 60% سے کم marks ہیں تو آپ in eligible بہل ہیں نیسٹ یونیورسٹی کے test کے لیے بھی اور admission کے لیے بھی تو آپ کے A یا O level میں 60% سے above marks ہونا ضروری ہے اس کے بعد دیکھیں تو number four پہ آپ بھی ہے مر سٹوڈنس تو in eligibility cricket ہے کہ یہ والے سٹوڈنس یہ ہیں وہ نیسٹ یونیورسٹی میں کسی بھی test یا admission کے لیے apply نہیں کر سکتے تو سٹوڈنس اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ